السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبی طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں وزیر آزم و وزیر داخلہ کی موجودگی میں آج پولیس کالج سے پاس آؤٹ کرنے والے تیسرے بیچ کے درمیان سارٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے قطر میں کورونا ویکسینیشن کے سیکنڈ ڈوز کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ برطانیہ نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک نئے طریقہ علاج کا تجربہ شروع کر دیا ہے اور امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو معزول کرنے کی کاروائی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے اور پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر آزم و وزیر داخلہ اور پولیس کالج کی سپریم کانسل کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی موجود کی میں آج پاس آؤٹ کرنے والے تیسری بیچ کے درمیان سارٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے یہ تقریب پولیس ٹریننگ کالج میں ہوئی وزیر آزم و وزیر داخلہ نے پاس آؤٹ ہونے والے 112 افسران کے درمیان اسنا تقسیم کی جن میں اردن فلسطین اور یمن سے ٹریننگ کے لیے بھیجے گئے افسران بھی شامل ہیں تقریب میں متعدد وزراء، آلہ پولیس افسران، وزارت داخلہ کی اداروں کی ڈائریکٹر اور کالج کی سپریم کانسل کے عراقین، ٹریننگ سٹاف اور پاس آؤٹ ہونے والے افسران کے اہل خانہ نے شرکت کی وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا اجلاس دیوان امیری میں بلائے گیا جس کے آغاز میں وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کی تازہ ترین صورتحال سے کابینہ کو آگاہ کیا جس کے بعد کابینہ نے اس وبا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کیابنٹ نے قطر فائننشل سنٹر کی ریگولیٹری آتھارٹی کی رکنیت کے رینول کی بھی منظوری دے دی جس کا اطلاق آٹھ مارچ دوہزار اکیس سے ہوگا اسی طرح کابینہ نے قطر اور مراکش کے درمیان اوقاف اور اسلامی امور کے شعبے میں کی گئی مفاہمت کی آداشت یا ایم او یو کی بھی توسیق کر دی ہے وزارتی کانسل نے فور سیکیورٹی کی اسلامی تنظیم کی جنرل کانگریس کے تیسرے جلاس اور مشرقی بہر ایرون کے امور کے متعلق ریجنل کمیٹی کے سیشن کے نتائج کا جائزہ لیا اور مناسب فیصلے صادر کیے وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعید بن شریدہ القابی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے کوریا کے اول نائے وزیر خارجہ جناب جانگ کان شوئی نے ملاقات کی جس کے دوران قطر اور کوریا کے درمیان انرجی کے فیلڈ میں تعاون کے امکانات اور ان کو بہتر بنانے کے وسائل پر غور کیا گیا انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر علی بن سمیخ علمری نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکی وزیر خارجہ کی معاون برائے جمہوریت انسانی حقوق اور لیبر جناب رابرٹ ڈیسٹرو اور نائب معاون وزیر خارجہ برائے جمہوریت انسانی حقوق اور لیبر جناب سٹیفن جیلن کے ساتھ تبادلے خیال کیا جس کے دوران انسانی حقوق سے جڑے ہوئے متعدد امور آپسی تعاون کے امکانات اور انسانی حقوق کے تحفظ کے وسائل پر غور کیا گیا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کل کرونا کے دو سو ایک نئے کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید ایک سو چھپن کنفرمڈ پیشنٹس اس بیماری سے ریکاور ہو گئے ہیں اور اس طرح سہتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ تیتالیس ہزار چورانوے ہو گئی ہے دنی اصنا ملک میں کورونا ویکسین کا سیکنڈ ڈوز لگانے کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر عبداللہ الکویسی اور ڈاکٹر محمد حرب کو سب سے پہلے دوسر ڈوز دیا گیا دونوں کا کہنا تھا کہ یہ ویکسین بلکل سیف ہے دوسری جانے ملک میں نافذ احتیاطی پابندیوں پر عمل درامت کرتے ہوئے مطالقہ سرکاری داروں نے پچانوے افراد کو پراسیکشن کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری تھا اسی طرح سرکاری داروں نے ہوم کارنٹین کی شرطوں کے خلاف ورزی کرنے والے چار افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے عالمی سطح پر کوویڈ نائنٹین سے جڑی خبروں میں ترکی نے چین کی کمپنی سینوک کے ذریعے تیار کردہ کورونا ویکسین کورونا ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے اور اس طرح ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے والوں کی ویکسینیشن کے لیے ترکی میں نیشنل کیمپین شروع کی جا رہی ہے ادھر برطانیہ میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک نئے طریقے کا تجربہ کیا جا رہا ہے جس سے امید ہے کہ مریضوں کو بیماری کے علامتوں سے بچانے میں کافی مدد ملے گی کوئیت کے وزیر آزم شیخ صباح خالد الحمد الصباح نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور کوئیت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کو اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے کوئیتی وزیر آزم نے پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان حالیہ معاملات اور قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو معذول کرنے کی کاروائی کی منظوری دیتے ہوئے ان کے خلاف لگائی گئی فرد جرم کو تسلیم کر لیا ہے صدر ٹرمپ کی مدت سدارت مکمل ہونے میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں فرد جرم اور معذولی کی کاروائی یا امپیچمنٹ کے حق میں دو سو بتیس ممبران نے ووڈ ڈالے جبکہ ایک سو ستانوے ممبران نے اس کی مخالفت کی قرارداد میں صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو گزشتہ ہفتے کانگریس کی امارت پر دھاوہ بولنے کے لیے اکسایا تھا یہ ووٹنگ یا رائشماری صدر کو معذول کرنے کی کاروائی کا آغاز ہے جس کے بعد قرارداد کو سینٹ میں بھیجا جائے گا ایمان نمائندگان یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں دس ریپبلکن ممبران نے بھی ٹرمپ کو معذول کرنے کی کاروائی کے حق میں ووڈ ڈالا قرارداد کو اب سینٹ میں بھیج دیا گیا ہے جہاں نئے صدر جو بارڈن کی حلف برداری کی تقریب سے بس ایک دن پہلے انیس جنوری کو بلائے گئے اجلاس میں اس پر غور کیا جائے گا واضح رہے کہ قرارداد پر عمل درامت کے لیے سینٹ کی منظوری بھی ضروری ہے صدر ڈالل ٹرمپ کو ان کی مدت صدارت ختم ہونے سے پہلے معذول کرنے کی کاروائی کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ امریکی آئین کے مطابق دوبارہ کبھی صدارت کے عہدے کے امیدوار نہ بن سکیں شام کے مشرقی علاقوں میں واقع فوجی مقامات پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں ستاون افراد کی حلاکت کی اطلاعات ہیں جو شام میں اسرائیلی حملوں سے حلاک ہونے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے شام میں انسان حقوق کے نگرائے دارے کے مطابق اسرائیلی گولہ باری میں درزور شہر کے نواح میں واقع کیمپوں اور گوداموں اور البو کمال اور المیادین نام علاقوں میں واقع سرکاری فوج اور اس کے حلیف گروپوں کے اسلحے کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے سودان کے نامزد وزیر خارجہ جناب عمر قمر الدین نے کہا ہے کہ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے بند کے مطالق مذاکرات کا مسئلہ جون کا تون ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ افریقی یونین کی سرپرستی میں ہونے والے مذاکرات کا اگلا راؤنڈ کامیاب ہوگا امان کے سمندر میں ایرانی بحریہ کی مشقیں شروع ہو گئی ہیں ایرانی بحری مشقوں کے تجمان ایڈمیرل حمزہ علی کابیانی نے کہا کہ یہ مشقیں پیشگی اعلان کے بغیر شروع کی گئی ہیں ادھر ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے امریکہ کی جانب سے انتہائی دباؤ کی پالیسی کے خلاف فتح حاصل کی ہے واضح رہے کہ ایران یہ سمندری مشقیں ایسے وقت میں کر رہا ہے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور صدر ٹرمپ کی مدت صدارت ختم ہونے میں چند دن ہی رہ گئے ہیں اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ مالی کے وسطی علاقے میں بین الاقوامی امن فوج کے ایک کانوائے کو دھماکہ خیز مواد اور فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں تین فوجی حلاق اور چھے دیگر زخمی ہو گئے یہ حملہ تمبکتو علاقے میں واقع شہر بامبارہ کے شمال میں بیس کلومیٹر کے فاصلے پر کیا گیا آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی کی موجودگی میں آج پولیس کالیج سے پاس آؤٹ کرنے والے دیسرے بیش کے درمیان سرٹیفیکٹس تقسیم کیے گئے قطر میں کورونا ویکسینیشن کے سیکنڈ ڈوز کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے جبکہ برطانیہ نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک نئے طریقہ علاج کا تجربہ شروع کیا ہے اور امریکی کانگریس کے اہوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو معذول کرنے کی کاروائی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک سارے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاملت کی محمد حسن سودانی نے ہماری تقنیقی معاملت کی محمد حسن سودانی